السلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر رمشاہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Living and Smiling with ڈاکٹر رمشاہ I hope you all are doing good guys Welcome back to my channel تو guys ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میں آپ لوگ کو پچھلے ریمائنڈ کر آ دوں کہ ہم لوگ یمبو پہنچ چکے تھے اور ہم رات میں آکے ہیریٹیج بار گئے اور پھر ہم وہاں رہ کے رات میں واپس آ گئے تھے اور پھر سو گئے تھے بکرز ہمیں صبح اٹھ کے دوبارہ گھومنے جانا تھا اور guys ہماری مورننگ ہو چکی تھی اور یہ ہے میری چائے کا کپ اور موسم جو ہے تھوڑا سنی سا ہے تو ہم چلتے ہیں یہاں یہ کیا ہے بھئی یہ ہے وارٹر پارک یمبو کا ریٹ سی کا پارک ہے بہت ہی پیارا اور خوبصورت ترین ہے یہ جگہ پانی دیں کتنا صاف شفاف ہر کوئی بہت مزے کر رہا تھا کوئی نہا رہا تھا کوئی کھیل رہا تھا پانی کے اندر یہ میں ہوں یہ میں کنارے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور پانی کا مزہ لے رہی تھی سامنے دیکھیں ہم لوگ پانی ہے اور اس کے بعد پیڑ تھے بہت پیارے کھجور کے درخ تھے ہم حموظ یہاں گیارہ پارہ بجے ساکے پیٹھ گئے تھے اور تب بھی اتنا رش تھا اور شام تک بھی اس میں بہت رش رہا ہے یہ جگہ جو تھی بہت زیادہ تھے یہاں کی فیمس تھی یہاں ہر کوئی آتا ہے ہر فیملی والا اگر کوئی دوسرے شہر سے بھی آ رہے ہیں تب بھی وہ لوگ یہاں پہ آتے تھے تو یہاں پہ رش بہت زیادہ تھا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیارک ہے اور اس کو بہت اچھے تھے انہوں نے سجائے ہوا تھا بہت پیارے اور بہت امدہ قسم کہ انہوں نے درخ لگائے ہوئے تھے اس طرح کے پارک ساب کو اس طرح کے خوبصورت سی سائیڈ پارک پاکستان میں ملنا تو امپوسیبل گائز تو بھائی جتنے بھی مزے میں لے سکتی تھی میں نے یہاں پہ بھرپور طریقے سے لیے بس میں نہا ہی نہیں بکز میں پتہ نہیں موڈ میں نہیں تھی نہانے کے ورنہ تو یہ بہت اچھا میرے پاس کیا کہہ سکتے ہیں کہ موقع تھا کہ میں اس کو بہت اچھے سے اویل کرتی لیکن بس میں پتہ نہیں کیوں نہیں اور میں بیٹھے ہوئی تھی سائیلس آمندر پہ اور میں اس کو خوب انجوائی کری تھی ایچلی میں نے اپنے جان نماز بچھا کے اس پر بیٹھ گئی تھی کیونکہ وہاں پہ اسی طرح جان نمازیں وہ بیک سائیلس آمندر پہ جس پہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں اس طرح کی جان نمازیں بہت زیادہ ماں پہ چلتی ہیں اور یہ شام ہو چکی تھی ہاں میں آپ بیٹھے بیٹھے ہم نے یہاں پہ خوب انجوائی گیا کھانا پی نہ کر رہا اور پھر یہ سائیلس آمندر پہ جو پارک تھا یہ لوگ بند کرنے لگے تھے کیونکہ یہاں پہ شام تک کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد یہ بند کرتے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے فل آن اندھیرہ ہو جاتا ہے یہاں پہ تو آپ کو کچھ دکھائیں نہیں دیتا یہاں پہ کوئی لائٹس وغیرہ نہیں لگی تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے آپ اندر کی طرف پارک میں جاتے ہیں پہر وہاں پہ بہت اچھی اچھی وہاں پہ جگہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور یہاں پارک کے اندر مزید جا کے اس طرح کا انہوں نے میلہ لگایا تھا یہ بہت مزید کا میلہ تھا اس کے اندرہ ہم بہت مشکلوں سے کرتے تھے پہر بہت زیادہ رشتہ یہ لوگ انٹری ہر کسی کو کرنے نہیں دے رہے تھے کیونکہ ایک لیمٹ تھی لوگوں کے بیٹھنے کی تو اس کے اگر بہت زیادہ اوورلوڈ کرتے تھے تو بہت زیادہ یہ کراؤڈ ہو جاتا تو ہم نے بڑی مشکلوں سے یہاں انٹری ماری تھی اور یہاں پہ بڑے مزید کا میلہ لگایا تھا یہ مومیز اور پتہ نہیں الگرہ کے نا جوکر سے پتہ نہیں ہم پہ بھائی چلے گئے تھے لیکن یہ بہت مزید تھا بچے کس طریقے سے خوش ہو رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے جوکرز اور لمبی آلی کی ممیز تھی اچھا گا اس میلے کے لیے انہوں نے جگہ بہت اچھی ریسائٹ کری تھی یہ کوئی سرکل سی جگہ تھی جو کہ اس میں اندر سٹیرز بنی ہوئی تھی سٹیڈیوم کی طرح اور باقی جتنی بھی خالی سپیس اس میں انہوں نے یہ ریٹ کرے کی چیئرز لگا دی تھی یہ دیکھیں پیارا سے چاند نکلا ہوا تھا اور یہ ایکشیلی ویڈ کر رہے تھے کسی کے آنے کا میجیشنز آئے تھے ڈانسرز آئے تھے اور یہ جو نرکت تھا ایتھنک یہ ہوسٹ کر رہا تھا اور اس نے ہمیں کچھ ایتھنک ایڈو میں سے بڑھ بڑھایا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے شو سٹرائٹ کریں گے عشاء کی نماز کے بعد جتنا مجھے سمجھ میں آیا کیونکہ بھئی جو بھی ہے سعودی عرب ہے اور سب سے پہلے نماز ہیں اس کے بعد جو بھی انہوں کرنا چاہے کرتے رہتے ہیں ان کا بہت ہوا ہے تو بھئی یہاں پہ جو ہے نا بہت دور دور سے لوگ یمبو کو وزٹ کرنے آتے ہیں بکوز یہ پورٹ بھی ہے اور یہاں پہ سامندر جو ہے وہ بہت اچھا ہے لوگ یہاں پہ خوب سامندر میں نہ آنے کے لیے نہ ہنچارے کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں بہت موٹو سی پیاری سی گوگی سی بیوی تھی جو کہ میوزک پہ مسلسل ہلے جا رہی تھی اور کچھ جوس وغیرہ پیری تھے والی بہت کیوٹ سی اس کی مہمہ نے بنایا ہوئے تھے اور بہت موٹو سی تھی میرا دل کر رہا تھے اسے گال نوچنے لیکن بچوں کو دیکھ کریں ہی برا مان جاتے ہیں اور بھائی گائز یہاں پہ ہمارا شو سٹارٹ ہو گیا تھا یہ کچھ ڈانسرز آئے تھے جن کی جو جیکٹس تھیں وہ کیا کہوں میں اس کو لائٹ تھی اس میں تو انہوں نے پورا اندھیرہ کر گیا تھا اسے ایریا کو تاکہ ان کی لائٹ چمکیں تو ون بائی ون ان لوگ کی ان کی ڈانس کے حساب سے لائٹ چمک رہی تھی اور بہت زیادہ ہی اٹریکٹیف لگ رہا تھا ان کا ڈانس کیا رہا تھا کامرہ میں تاہی سچ کوئی تپچر نہیں ہو سکا بہت اچھا لگ رہا تھا ان کا ڈانس انہوں نے بہت اچھے سے پرفارم کیا تھا اور الگ الگ ڈانس ساری الگ الگ سانس پر انہوں نے پرفارم کیا تھا تو ان کی بتے نہیں پکارتے ہیں انہوں نے بہت بہت میں سے پریکٹس کری ہوگی چیتنی بات ہے اور بچوں نے تو فرپور صحیح سے انجوائی کیا سارے کے سارے آگے جمع تھے پیٹھ ہی نہیں رہتے انہوں نے سیکیورٹی گارٹس کو بھی کھڑا کیا آبا تھا جو ان کے ہیلپر تھے لیکن وہ بچے کسی بھی کنٹرول میں نہیں آرہے تھے کسی سے نہیں ڈر رہے تھے اپنے امبہ کے سنگ رہے تھے کسی کے سنگ رہے تھے انہوں نے بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ سٹیج پہنچے ان کے ساتھ ڈانس کرنے لگے لیکن جو باتے بچوں نے خوب انجوائی کیا تھا بہت مزے کر رہے تھے انہوں نے یہ دیکھیں یہ جو ہے ایک ڈانسر جو ہے کیا ان کا حساب کتاب ہوتا ہے اس جانس کا کہ کسی کی لائٹ جلدی ہوتی ہے کسی کی لائٹ بوجھری ہوتی ہے پتہ نہیں ان کے جیکٹس میں کچھ سنگر لگا ہوتا ہے جو خود آن این آف کرتے ہیں یہ تھا میجیشن یہ میجیشن آئے وہ تھا انہوں نے میجک کر کے دکھایا تھا اور ان کا بھی میجک بہت اچھا تھا لیکن میں نے سارا کیپچر نہیں کیا دب اس میں خود دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹیڈ تھے اور یہ ایک اور ڈانسر گروپ آئے تھا انہوں نے پتہ نہیں کونسا ڈانس کر رہا تھا لیکن بہت اچھا ڈانس تھا مجھے ڈانسر کے نام نہیں آتے کون کونسے ڈانس ہوتے ہیں پتہ انہوں نے بہت اچھا چیزے پرفارم کیا تھا یہ بھی پورا چھے سافلٹک کا گروپ تھا انہوں نے گروپ میں بہت اچھا ڈانس کیا بہت چیزے پرفارم کیا ارے گائز ایک بات تو آپ لوگوں کو بتانا بھولی گئی یہ سرگل جیسی جگہ پہ جہاں پہ یہ میلہ چل رہا تھا یہاں پہ انٹری فری تھی تو ہم نے یہ سب جو بھی انجوئے کیا یہ سب ہم نے فری میں انجوئے کیا تو بھئی فری کی چیز کون چھوڑتا ہے وہ بھی اتنے مزیدار آپ کو فری میں دیکھنے کو مل لیے تو بھئی کوئی پاگل ہوگا جو چھوڑے گا اور گائز میں آگئی تھی باہر بلکہ ہم نے ٹو ٹو ٹری آرز کا یہ شو دیکھا تھا بس ہم تھگ گئے تھے لیکن یہ شو چلے پہ چلے جا رہا تھا یہ دیکھیں یہ باہر سے سرح کا لوگ دیتا ہے یہ بیچ میں سرکل جیسا تھا بس میں چلی گئی تھا یہاں پہ ایک سکرین لئیو دیا بچوں کا کارڈون لگا وہ تھا یہاں پہ آؤٹڈور انفلیٹیبل شیئرز اور صوفات رکھے ہوئے تھے یہاں پہ ہم نے اپنا کھانا پینا کر رہا اور تھوڑا سا ریسٹ کر رہا لیٹے آرام کر رہا اور پھر ہم واپس اپنے ہوتیل کو لیے نکل گئے تھے اور ہم گاڑی سے آئے تھے تو ہم واپس گاڑی پر جا رہے تھے بکوز یہ جگہ دور تھی ہوتیل سے تو ہم نے واپس گاڑی پر یابیس لی جانا تھا اور تھنڈی ہوا جل رہی تھی بہت مزا آ رہا تھا اور پھر ہم نے ہوتیل جا کے فرد سے بیٹ پر جانا تھا بکوز ہم بہت تک گئے تھے اور ہم نے اچھے سے نین دینی تھی تاکہ ہم نیکسٹ ڈیک کے لیے اچھے سے فریش ہو کے اٹھیں اور پھر نیکسٹ ڈیک کے لیے جہاں بھی بھی ہمیں جانا ہے ہم وہاں جائیں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو پلیس اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرن کے ساتھ فردر شیئر کریں شکریہ 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 اللہ حافظ